زرہ ریگ کو دیا زرہ ریگ کو دیا تُو نے طولو اے آفتا جدید دور میں الہاد جدید اور ہماری حکمت عملی جب سے سائنٹیفک انڈسٹریل ٹیکنالوجیکل ریولوشن دنیا میں برپا ہوا ہے بالخصوص وہ لوگ جو مذہب سے لگاؤ رکھتے ہیں یا مذہب کو مانتے ہیں ان کے لیے بہت سے نئے چیلنجز ایسے ہیں جن کا انہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے تمہیں اچھا ہونے میں کتنی دیر لگے گی تم اچھے ہو جاؤ بہت تم ہی سب سے بڑی دلیل ہو رد الہاد میں ہم کتابوں سے اور مناظروں سے الہاد نہیں کر سکتے رد آپ الہاد کی دلیل بننا چھوڑ دیں ایلوین پلینٹنگا ایک ہے پوپ کے نامزد کردہ مناظر ہیں الہاد کیا گیا ان کی کوئی پندرہ بیس تو ہوں گی اندازن مطلب دس پندرہ کتابیں ہیں ان میں موجود رد الہاد ہے ایلوین پلینٹنگا یہ وہ آدمی ہے کہ وہ ریچرڈ ڈاکنز کا مقالمہ ہوا تو وہ اسے بچہ بنا کے دکھا دیا بلکہ سمجھیں کان پکڑوا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ جدید الہاد اور اس کی یلغار کے سامنے ہماری کیا حکمت عملی ہے جو وہ حکمت عملی دو پہلوں سے ہے کہ ہم یا تو اپنی مدافعت اور اپنی حفاظت کیا سامان کریں اس یلغار کے سامنے یا یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور اس پہ غالب آ کر دکھائیں تو اس وقت ہم سب کی ذمہ داریاں یہی دو ہیں جو صاحب علم ہے وہ دلیل سے غالب آ کے دکھائیں جو صاحبان عام رہے ہیں قوت والے ہیں وہ قوت سے غالب آ کے دکھائیں اور ہم جو ہیں ہم جو عام لوگ ہیں وہ اپنی حفاظت کر کے دکھائیں اپنے ذہن سے نہیں اپنے جذبہ وفاداری سے اور اپنے پیشن سے تو پہلے اس کے لئے سمجھنا ضروری ہے کہ جدید الہاد میں وہ ایسی نئی چیزیں کیا ہیں جو اسے قدیم کلاسیکی الہاد سے مختلف بناتی ہیں تو یہ اگر معلوم ہو تو ہم اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے سے بچ جائیں گے یعنی محنت ہم ضائع کرنے سے بچ جائیں گے کہ اگر ہم یونانی الہاد کی طرح اس کا ریشنل رد کریں گے یونانیوں ہی کے تصورِ عقل کے مطابق تو یہ وقت کا زیاہ ہے کیونکہ جدید الہاد ریشنل نہیں ہے یعنی اپنی بنیاد میں یہ فلسفیانہ تاقل کا نتیجہ نہیں ہے یہ کسی تلاش میں ناکام رہ جانے کا بیان نہیں ہے کہ حق کو ڈھونڈا گیا اور مسلسل نہ پاسکنے کی وجہ سے پھر حق کا انکار کر دیا یہ دوسری قسمِ کلاسیکی الہاد کی تو دونوں صورتیں جدید الہاد کی نہیں ہیں جدید الہاد کی علمی پشت پناہی جو ہے یعنی جدید الہاد کا نظامِ استدلال دو بنیادوں پر ہے مختصراً اس میں کچھ استثناء ہوگا تو قابلِ ذکر نہیں ہے ایک بنیاد سائنسی ہے یعنی سائنس جو وجود کیا ہے کی تعبیرات جو بنا رہی ہے اور علم کیا ہے کے حدود تیہ کر رہی ہے تو سائنسی تمام جو دریافتیں یا سائنس میں اب تھیوری بننے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے تو سائنس میں تھیوری بننے کے عمل میں جو دلائل اور جو کچھ لفظوں میں بیان کی جا سکنے والی باتیں آئیں ہیں وہ جدید الہاد کی سب سے بڑی نرسری ہے کہ یہ وجودِ باری تعالیٰ کو اضروعِ عقل چیلنج نہیں کر رہے یہ وجودِ باری تعالیٰ کو ناسا کی دوربین سے بائیلوجی کی خردبین سے اور میٹر کا مطالع کرنے والے مستند علوم سے انسان کا مطالع کرنے والے نفسیاتی اور سماجی علوم سے ان سے عقص کر رہے ہیں خدا کے نہ ہونے پہ مطمئن رہنے کا جواز یہ واضح ہے نا کہ جیسے یونانی الہاد جو تھا الہاد کی سب سے مضبوط قسم یونانی الہاد کی تھی وہ فلسفیانہ تھا اور وہ قدمِ مادہ کے تصور سے پیدا ہوا تھا مادہ اور حرکت اس میں ان کا شعور جو ہے وہ آج کل کے کسی بھی مٹیریل نالج کے ماہر سے زیادہ تھا تو انہوں نے کہا بھئی مادہ قدیم ہے اس کا کوئی آغاز نہیں ہے انجام پہ ہم حکم نہیں لگا سکتے دوسرا یہ کہ مادہ کیونکہ قدیم ہے لہذا مکان قدیم ہے اور مادہ چونکہ متحدق ہے لہذا زمانہ بھی قدیم ہے اور قدم اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے باہر نہ وجود ہو نہ آدم نہ علم ہو نہ جہل قدم گویا یہ قدم جو ہے وہ حد وہ امتنائے محض وارد کر دیتا ہے سب پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شئے زمانی نہیں ہے اور مکان میں نہیں ہے یعنی مادی نہیں ہے قابل تجزیہ اس کی خلقت نہیں ہے تو وہ شئے موجود ہونا کوالیفائی نہیں کرتی مطلب اس کا موجود ہونا محال ہے کیونکہ موجود مدت اور پھیلاؤ مدت اور جگہ اس کا مجموعہ ہے کہ ایک آدمی نظر آرہا ہے گویا اس کا نظر آنا اس کے مکانی ہونے کی دلیل ہے وہ آدمی بولہ بھی ہو رہا ہے یا پاؤں سے چلتا ہوگا نظر آرہا ہے حرکت کی کوئی بھی قسم جو اس سے سادر ہو رہی ہیں وہ اس کے زمانی ہونے پر شاہد ہے واضح ہے نا یعنی تغیر کی اصل مطلق زمان ہے حرکت و تغیر کی اور سکون کی جو ہے مطلب ٹھہراؤ کی جو ہے وہ اصل مطلق مکان ہے واضح ہو گیا نا زمان اور مکان سے باہر نہ علم ہے نہ وجود زمان اور مکان کوئی ایسا تخیل بھی ذہن میں لانا جہاں مکان منفی ہو جائے اور ٹائم زیرو ہو جائے یہ انسانی ذہن کے لیے ممکن نہیں ہے مطلب آپ کچھ بھی کر کے دیکھ لیں آپ جس تجرید تک پہنچیں گے اس میں زمانیت اور مکانیت پائی جائے گی کیونکہ اس میں غیریت پائی جائے گی تو وہ غیریت جو ہے وہ زمانی مکانی ہونے کی نشانی ہے خیر تو یہ کلیسیکل الہات تھا اور یہ بڑی عقل کے گمراہ ہو جانے یا کہ آپ ہم اس کو مذہبی زنگ میں نہیں کہتے یہ الہات بھی افلاتون جیسے ذہن کے لوگوں نے کیا تو دوسرے میں ہوا یہ کہ بھئی میٹر اور سپیرٹ مائنڈ اور باڈی ان کو جوڑنے میں اصول مادیت کی بنیاد پر ذہن اور جسم اور کیا کہتے ہوں جو ابھی کہا ہے تو ان کو جوڑنے میں روح اور مادے کو جوڑنے کی دلیل نہیں مل رہی تھی اس مٹیریلزم کو جو اب سائنس کا موضوع بن گیا تھا وہ فلسفہ نہیں رہ گیا تھا اب سائنس کا موضوع ہے کہ اب وہ جائزہ لے جائزہ جائزہ وہ میٹر کا لے رہے ہیں لیکن میٹر کا جائزہ تجریدی تجزیعے سے لیا گیا یہ بات واضح ہے نا کہ میٹر کو کھرچ کھرچ کے کھرچ کھرچ کے تصور میں بھی اور واقعے میں بھی کھرچ کھرچ کے کسی ایسے جزو اصلی تک پہنچنے پہنچنے کے تصور کے ساتھ کھرچ کی گئی کہ جس میں شاید جس سے شاید میٹر نہ کہا جا سکے واضح ہے نا مطلب یہ ایک میز ہے اس کو کھرچ کھرچ کے ایک سطح ایسی آ جاتی ہے جہاں میز کا تصور رہ جاتا ہے وجود غائب ہو جاتا ہے یہ جو تصور ہے کیونکہ یہ کھرچ کے غائب کی ہوئی میز کا عکس ہے تو یہ اسی طرح حقیقی ہے جس طرح کہ یہ میز اپنی مادی حیت میں حقیقی تھی تو یعنی شعور وجود کا مستقبل ہے وجود چیزوں کے لیے قانون بقع ہے ارے قانون فنہ ہے اور شعور ان فانی چیزوں میں بقع کے ایلیمنٹ کو بیدار کر کے غالب کر کے محفوظ رکھتا ہے علم کی تعلیم عالم کو مخاطب بنا کے نہیں کی جاتے اور وہ ظاہر تعلیم علم ہے تو اس لئے میں کروں کہ ایک بات ہو گئی کہ کلاسیکل الہاد کی بنیاد ہندو روایت ہو یا کوئی بھی قدیم روایت ہو اس میں مادے کے قدیم ہونے کا تصور تھا کیونکہ زمانے کی ماہیت زمانے کے بارے میں ان کا فہم جو تھا وہ جیسے اجزہ کی طرح تھا تھوس اجزہ کی طرح یعنی زمانہ لمحوں کا مجموعہ ہے اور لمحے جو ہیں وہ قوانٹی فائیبل ہیں قوانٹی فائیبل انہیں مطلب ایک مٹیریل ہیں ٹھیک ہے یعنی قابل انہیں گنا جا سکتا ہے ٹھوس ہیں تو وہ زمانے کا یہ والا جو تصور ہے نا زنجیر کی طرح کا جو تصور ہے وہ ہی آفیشل تصور تھا تو وہ مادے کے قدم پر مزید ان کی نظر میں دلیل فرام کرتا تھا تو اب اس کے بعد جب میڈیا وال ایج آئی دور بستہ آیا تو اس میں کیونکہ سائنس نے مادے کو اپنا موضوع بنا لیا اور وہ مادے کیا تدزیات اور تحقیق جو ہے تحلیل وغیرہ وہ تجرید کے اصول پہ کر رہے تھے اب اس بات کو ذوقن ہی سمجھ لیجئے تجرید خورچنے کو کہتے ہیں اور خورچنے والا جو بلیڈ ہے وہ جس سطح پر کارامت نہ رہے اور شیعہ کا میز خورچی جا چکی تو اس وقت جس کے ہاتھ میں بلیڈ ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں خورچ کر اس کی ماہیت کو دریافت کر لوں تو وہ پھر کہتا ہے کہ یہ شیعہ اپنی اپنی صورت کی نفی کی یہ بغیر اپنے موجود ہونے کا اپنے موجود ہونے پر دلیل نہیں بن سکتی اب آپ تھوڑا جیسے خواب آور کی ہے نا ایک بات کہ موجود کی تعریف یہ ہے کہ جو مادوم سے منصوب ہو یعنی جس میں قابلیت ادم نہیں ہے یہ مادیات میں بات ہو رہی ہے سائنس تو ادم جس کا لاحق و سابق نہیں ہے وہ وجود زمانی و مکانی یا استلاحاً وجود نہیں ہے یہ بات جیسے ایک ہو گئی تو ادم کے سیاق و سباق میں موجود ہونے کو اگر وجود کے بیچ والے وقفے کو ہم کھرچ دیں ہم موجود کو کھرچ رہے ہیں وجود کو پانے کے لئے تو اب جب ہم کھرچ چلے جائیں ہر چیز کھرچ کے بعد ایک ہو جاتی ہے آپ دیوار کھرچ کھرچ کے غائب کرتے ہیں میز کھرچ کھرچ کے غائب کرتے ہیں اپنے آپ کو کھرچ کھرچ کے غائب کرتے ہیں تو میز دیوار اور آپ میں کوئی فرق نہیں میز تھی اور یہ تھی اس وقت تک قابل اس بات رہے گا جب تک میز میرے تصور میں میرے علوم کی تشکیل میں کردار عدا کرتی رہے گی اور اس وقت بھی جب لوگ میز کو بھول چکے ہوں گے پانچ لاک سال بعد بھی میز کا تصور وجود کی ریفلیکشن کے طور پر تخییلی نہیں رہے گا تاقلی رہے گا واقعی رہے گا ہسٹوریکل رہے گا کسی بھی پہلو سے تو شیئر اپنی صورت میں سروائیو نہیں کر سکتی اگر شیئر کے وجود کو اس کی صورت سے مشروط کر دیا جائے تو ہم نہیں کھرچیں گے تو ہوا کھرج دے گی واضح ہے نا تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی مادے کو اگر ہم نے کھرچا تو ہمیں فارم کا انکار کرنا پڑے گا یہ سائنس کا پہلا مسئلہ تھا دیکھات وغیرہ کیوں تو سب آپ زاہر پڑی رکھا ہے تو اس نے اس مسئلے کو حل کیا شئے موجود فی الخارج یعنی یہ اوبجیکس وہ اوبجیکس جو حص کی تصدیق کے ساتھ ذہن سے باہر ہو کر ذہن کا موضوع ہیں واضح نہیں بات تو وہ خیال نہیں خیال کی پیدائش نہیں مادے سے تشکیل پائے ایک مسئلہ بہت پیچیدہ اٹھ گیا وہ یہ کہ فارم جو ہے وہ وجود کو عارضی بنا دیتی ہے اور جو شئے موجود کو وہ وجود کو عارضی بنا دے تو اس کا مطلب ہے کہ وجود پرنسپل نہیں ہے ہونے کا یا جاننے کا اس کا مطلب ہے کہ وجود بھی گویا ایک اضافت ہے اس شیئے پر جو کسی اور بنیاد پر جیسے موجود کہے مطلب لفظ کی مجبوری ہے واضح ہے نا کیونکہ مادہ کیا کہتا ہے مادہ مادہ فارم ہوگی ٹھیک ہے سائنسدہ نے کہا یہ فارم کو ہم ہٹاتے ہیں تو بھی میز رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وجود منحصر نہیں ہے صورت پر اس صورت کو ذرا فلسفیانہ جیسے تمیز داری سے کہا جائے تو اسے حیت کہتے ہیں تو بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہیں ہم اس کو یعنی کہ نتیجہ تجرید کو ہم کیا کہیں یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا تھا کہ دو نئے تضادات سامنے آ گئے تھے مادہ اور روح اور ذہن اور جسم آسان ہے نا نہیں اچھا نہیں ٹھیک ہے آسان مطلب بھائی یہ ایسے ہی یاد کر لے جس کی سمجھ میں نہیں آرہا وہ اسے سمجھنے کی کوشش لازم کر لے یہ ہمارے مرنے جینے کا مسئلہ ہے اور اس سے زیادہ آسان لفظوں میں نہیں بتایا جا سکتا ان لوگوں کو جو الہاد یا ایک فائلی کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں کیونکہ ایک اسطلاح نہ ہو تو علم اور جہل میں امتیاز نہیں رہتا تو ہر علم کی اسطلاحات ہوتی ہیں وہ آنی چاہیئے وہ مشکل بنا بنا کے سب بھول گئے اور اب جو ہے ہم جو جانتے ہیں اس میں تذبذب سا پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ علم کی کٹیگری سے ہے یا جہل کے زمرے سے تو کیونکہ جہل بھی ایک کانشنس پریزنس تو رکھتا ہے نا ذہن میں ایک تصور تو ہے تو خوب محنت کر کے کیونکہ آپ لوگ جوان ہیں اور بہت محنت کریں اس پہ یہ ہمارے اور یاد کی آئندہ نسلوں کم اس اسلام پہ رہ جانا اس پہ موقوف ہے